اسلام علیکم دوستو اگر آپ روزانہ رننگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ آئیے جان لیتے ہیں نمبر ون ہائر لانگ جیوٹی اگر آپ روزانہ ہر دن دورتے ہیں تو آپ لمبی عمر تک زیادہ صحت مند اور چست بنے رہتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی یا رننگ نہیں کرتے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق جو لوگ ڈیلی دورتے ہیں ان میں دوسروں کے مقابلے میں چالیس فیصد تک بیماریاں کم پیدا ہوتی ہیں اور دوسری ایکسرسائزز کے مقابلے میں رننگ کی عارض کو اپنانے سے آپ کی فیزیکل، منٹل اور سپیرچول ہیلتھ پر بہت گہرہ اثر پڑتا ہے اگر آپ زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام کرنے کے عادی ہیں تو آپ روزانہ رننگ کرنے کے معمول کو آج سے ہی شروع کریں نمبر دو سٹرینثن یور لنگز خاص طور پر ایزدامہ کے مریضوں کے لیے یا پھر سانس کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے زیادہ طویل فاصلہ تیہ کر کے رننگ کرنا کافی زیادہ مشکل کام ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے پیپڑوں میں رواداری بڑھانا چاہتے ہیں تو رننگ ایک مثالی ورزش ہے جب آپ رننگ شروع کرتے ہیں تو شروع شروع میں آپ کو سانس پھولنے کی پرابلم ضرور ہوگی لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کے پیپڑے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے لگیں گے جس سے کہ جسم میں آکسیجن کی سپلائی بڑھے گی جسم میں خون کا بہتر ہوگا اور آپ سستی کائلی اور تھکان سے بھی دور رہنے کے علاوہ سارا دن زیادہ انرجیٹک محسوس کریں گے نمبر تھری اس سے نہ صرف آپ کے پیپڑے مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں بلکہ آپ دماغی طور پر بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں روزانہ رننگ کی عادت آپ کے موڈ کو بہتر بناتی ہے سٹڈی سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ رننگ کی عادت ڈپریشن اور انیکزائیٹی کو ختم کر کے دماغی دباؤ سے بھی چھٹکارہ دلاتی ہے اور یہ ان سبھی مسائل کے لیے ایک قدرتی انٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے اگر آپ کو دماغی صحت سے متعلق مسائل ہیں تو آپ آج سے ہی رننگ کو اپنا روٹین ضرور بنائیے رننگ کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ بلڈ پریشر کا ایک ڈیسنٹ لیول مینٹین کرتی ہے جب آپ دوڑتے ہیں تو آپ کے آرٹریز میں ایک پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے جس سے کہ آپ کے آرٹریز زیادہ لچکدار ہوتی ہیں اور ان میں خون کا بہاؤ بغیر کسی بھی رکاوٹ کے فلو کر سکتا ہے جس سے کہ آپ کا بلڈ پریشر آہستہ آہستہ پوری طرح سے نورمل رہنے لگتا ہے اور جتنا آپ کا بلڈ پریشر بہتر ہوگا آپ اتنا ہی صحت مند رہیں گے اور کئی اقسام کی خطرناک بیمارے سے بھی بچے رہیں گے کیونکہ بلڈ پریشر کئی جان لیوا بیماریوں کو پیدا کر سکتا ہے نمبر فائیو بلڈز یور لیکز دوڑنے کی عادت آپ کی ٹانگوں کو مضبوط بنانے اور انہیں بیمارے سے بچاتی ہے اگر آپ روزانہ واگ کرتے ہیں یا جوگنگ کرتے ہیں یا رننگ کو اپنا معمول بناتے ہیں تو اس سے آپ کے لور باڈی مسلز کو صحیح طریقے سے گروہ ہونے میں مدد ملے گی آپ نے کئی سارے رننگ کرنے والے ایتلیٹس کو بھی دیکھا ہوگا کیونکہ لگز کتنی زیادہ سٹرونگ اور مضبوط ہوتی ہیں اور اس سے ان کا سٹیمنا بھی انکریز ہوتا چلا جاتا ہے نمبر سکس روزانہ رننگ سے آپ کے جسم میں بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بلکل کم ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو ہارٹ اٹیک، سٹوک اور کینسر سے بھی تحفظ فرم کرتی ہے عام طور پر کوئی بھی ایکسرسائز یا پھر فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کو کینسر سے بچانے میں مدد کرتی ہے کیونکہ کئی سارے ریسرچرز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کے جسم میں کولن، بریسٹ، کڈنی، لنگز اور دوسرے کئی ٹائپ کے کینسر سے بچاتی ہیں اور اینی ایکسرسائزز میں خاص طور پر رننگ کی ایکٹیوٹی بھی شامل ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو الزیمر کی بیماری سے بھی بچانے کا اچھا ذریعہ ہے